جیسے ہی اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہجباللہ کو اس سبق سکھا کر رہے گا اس کے تورند بعد ایران نے کھلے منج سے کہہ دیا تھا کہ لیبنان یا ہجباللہ کے خلاف پونڈ ید چھیڑنا اسرائیل کے لیے ایک بڑی گلتی ثابت ہوگی چونکہ اسرائیل لگاتار اتری بورڈر پر اپنی سینہ کو اکٹھا کر رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے رکشہ ونطری یوف گلنٹ نے اپنے امریکی دورے میں یہ بات صاف کہہ دی تھی کہ وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جو اسرائیل کو نقصان پہنچائیں گے گلنٹ کا اشارہ سیدھے ہجباللہ کی طرف ہی تھا وہیں دوسری طرف آئیڈی اف کی اتری کمانڈ کے مکھیا پہلے ہی ہجباللہ کے خلاف سپیشل آپریشن کو منجوری دے چکے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ کسی بھی وقت لیبنان پر چڑھائی کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو ایران سیدھے طور پر اس یدھ میں کود پڑے گا کیونکہ اب ایران کی اسلامیک ریولیشنری گارڈ کوپس یعنی آئی آر جی سی کی ایرو سپیس ڈیویجن کے بریگیڈیر جنرل آمیر علی حاجی جادے نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ شیطریے اور ویشوے کی تحاس کی دشا بدل دیں گے اس بات پر آشوست رہیں حاجی جادے کے اس بیان کا اشارہ سیدھے طور پر اسرائیل کی طرف تھا جی ہاں اس سے پہلے 13 اپریل 2024 کو ایران نے اسرائیل کے اوپر قریب 300 سے زیادہ راکٹ, ڈرون اور مسائل ایداغی تھی اور اس حملے کو ایران نے آپریشن True Promise کا نام دیا تھا لیکن میڈلیسٹ میں بدلتے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف کبھی بھی آپریشن True Promise 2.0 چھیڑ سکتا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اب ایران کی سینا کھل کر اس بات پر سامنے آ چکی ہے اور حاجی جادے کا بیان اسی کی ایک شروعات بھر ہے حاجی جادے کا کہنا ہے کہ ایران فلسطینیوں کے سمرتھن کے لیے پرتیباد ہے ایران کے کمانڈر نے کہا کہ انتر راشتری دباؤ کے باوجود ایران گازہ سے اپنا سمرتھن واپس نہیں لے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ گازہ میں اسرائیل جو نرسنگھار کر رہا ہے اس کا بھاوناتمک پربھاو ایران کے بھی ترپڑ رہا ہے ایرانی کمانڈر نے اس بات کو پھر سے دہر آیا کہ ایران کا فلسطین کے لیے اٹوٹ سمرتھن کبھی ختم نہیں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ گازہ میں حالات بد سے بتر ہو چکے ہیں اور کئی پریوار اس سے پربھاویت ہیں اسرائیل گازہ میں نرسنگھار کا یدھ کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایرانی کمانڈر نے گازہ میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں سے ملاقات میں یہ ساری باتیں کہیں ہیں اور ان کے اس بیان سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران نہ صرف فلسطینیوں کو بھروسہ دلا رہا ہے بلکہ وہ اسرائیل کو یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ گازہ میں اب بہت ہو چکا اور اگر اسرائیل نے جلد ہی یدھ نہیں روکا تو اسے اس کا نتیجہ ہر حالت میں بھگتنا پڑے گا اور اس سب کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس سے پہلے ایران نے سیریا میں ایرانی دوتاواز پر ہوئے حملے کے جواب میں اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس حملے کا پارٹ ٹو بھی جلد ہی سامنے آ سکتا ہے جو بہت ہی بھائیانک ہو سکتا ہے موسیقی